السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹ اسیس فرمانولا خان آج ہم ایناٹمی انفیزیالوجی اف آئی پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایناٹمی انفیزیالوجی سیکنڈ سیمیسٹر میں سپیشل سینسز ایکیورٹ ہے تو یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے تو اس کا فرسٹ پارٹ آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لکھ میں نے اس کے رسکرپشن میں دیا ہوئے تو وہی سے جا کر آپ اس کا فرسٹ پارٹ پڑھ لے سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو یہ بت آئیں گے کہ ہمارے پاس جو آئی کے سٹرکچر کون سے اس میں ویڈیو سٹرکچر کون سے ہوتے ہیں اور ایسے سٹرکچر کون سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فنکشن بھی بتائیں گے کہ آئی سے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ابجیکٹیوز ہیں جو کہ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم نے کور کرنے ہیں کہ ڈیفرینٹ کیٹمز ہمارے پاس کون سے اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو ریلیٹی سٹرکچر ہیں آئی کے اور ج ایسے سی ریسٹرکچر ہیں وہ بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ڈیفرینٹ ایمیج فارمیشن ہوتی ہیں جس میں ریفریکشن ہوتا ہے اکوموڈیشن ہوتا ہے ریکنسٹرکشن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس آئی کی ایڈاپٹیشن ہوتی ہیں کہ اگر ہم ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف جاتے ہیں یا لائٹ سے ڈارکنیس کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے آئی میں کون سے ایڈاپٹیشن آتی ہیں تو وہ بھی آج اس یونٹ میں ہم کور کریں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرینٹ کی ٹیٹمز ہیں کہ آئی لیڈ جو ہمارے پاس آئی کے اوپر سٹکچر ہوتے ہیں اور نیچے سٹکچر ہوتے ہیں جو آئی کو کلوز کرتا ہے جس سے ہمارے آئی کلوز ہوتی اس کو کہتے ہیں پلپیبری یا آئی لیڈ جو یہ آپ کو نیچے نظر آتا ہے اوپر نظر آتا ہے جو سوتی وقت آپ کی آئی ہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرا ہے پلپیبرل فیشر پلپیبرل فیشر is the space between the آئی لیڈ تو دیکھو یہ جو آپ کے اوپر والا آئی لیڈ ہے اور نیچے اس کے درمین جو space ہے جو اوپن ہو کے آج اس سے آپ کی آئی نظر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پلپیبرل فیشر اس کے ساتھ the angle between the آئی لیڈ are lateral and medial commissure are outer and inner canthus دیکھو یہاں پہ جو یہ ہمارے پاس ہے یہ تو اسے lateral یا medial commissure بھی کہتے ہیں یا اس کو canthus بھی کہتے ہیں اس angle کو canthus بھی ہمارے پاس تو کہتے ہیں تو یہ آپ کو یہ structure اس کا یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کنجکٹائیوہ کنجکٹائیوہ اس آتین mucous membrane of stratified columnar epithelium with a goblet cell یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ stratified columnar epithelium سے بنائیں جو کہ different tissues میں already ہم explain کر چکے ہیں جس کا link video ہمارے چینل پہ موجود ہیں یہ اس طرح ہوتے دیکھو یہ اس طرح column میں سیل ہمارے پاس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں stratified columnar epithelium یہ اس کا structure اور کنجکٹائیوہ کون سا ہوتے ہیں کنجکٹائیوہ یہاں میں آپ کو picture میں دکھا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہی یہ کنجکٹائیوہ کہلاتے ہیں دیکھو یہ یہ جو اوپر کا یہ کنجکٹائیوہ تو یہ سے پلپیبرل کنجکٹائیوہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو کنجکٹائیوہ اس سے کہتے ہیں اس کے بلپلر کنجکٹائیوہ کہتے ہیں اور یہ گوپلیٹ سیل کے ساتھ ہوتے ہیں تو گوپلیٹ سیل ہمارے پاس وہ سیل ہوتے ہیں جو انٹی میکروبیل انٹی بیکٹیریل سیکریشن کرتے ہیں جو آپ کے آئی کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی لیشیز اور آئی برو بیفور بوت آف دیم پروٹیکٹ دی آئی بال فرام دی فارن ابجیکٹ اور سویٹ سہیے کہ یہ آپ کے فارن ابجیکٹ اور سویٹ جو پسینے وغیرہ سے آپ کی آئی کو بچاتے ہیں کیونکہ پسینے جو ہمارے پاس وہ سالٹی ہوتا ہے تو وہ آپ کی آئی کو ایریٹیٹ کرتا ہے تو یہ اس کو بچاتا ہے سیبیشیس گلین ایڈ دی بیس آف ہیر فالیکل آف دی آئی لیشیز کال دی سیبیشیس سیلیری گلین ریلیز سی بیو دیکھو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارے پاس یہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آئی لیشیز یہاں پہ نیچے سیبیشیس گلین ہوتے ہیں نیچے یہاں پہ سیبیشیس گلین ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کیا یہ سیبیوم ریلیز کرتے ہیں اور یہ سیبیوم کیا کام کرتا ہے یہ سیبیوم ہمارے پاس اس میں جو ہے سویٹ اور ان چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے یہ ہیر وغیرہ تو آپ کو سویٹ سے بچاتے ہیں پسینے وغیرہ یا کوئی فارن اپجیکٹ سے آپ کے آئی کو بچاتے ہیں جو سی بیشیز گلینڈ ہوتا ہے یہ سی بیوم ریلیز کرتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے انٹی میکروبیل انٹی میکروبیل ہوتا ہے اور یہ آپ کے آئی کو انفیکشن سے بچاتا ہے لیکن اگر ان گلینڈز کا خود انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں ہرڈولیم تو یہ آپ کو ایم سیکیوز کے لئے یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا سی بیشیز گلینڈ جو کہ آپ کے آئی لیشیز میں ہوتا ہے اس کے انفیکشن کو ہرڈولیم یا سٹائے کہتے ہیں جو ریڈ سا اوبلا سا جو ہے آپ کے آئی لیشیز میں بن جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایسی سی ریسٹیکچر اسی طرح کانٹینیو ہے اس میں آتے ہیں ہمارے پاس لیکریمل اپرچر لیکریمل اپرچر is a group of structure that produce and drain لیکریمل فلویڈز آر ٹیئرز تو لیکریمل کیا کہتے ہیں لیکریمل فلویڈ یا ٹیئرز جو ہمارے پاس آنسو ہوتے ہیں تو وہ different structure جو ہے وہ اس میکنیزم کے تروں آپ کے پاس آپ کے آئی میں بنتے ہیں اور ریلیز ہوتے ہیں لیکریمل کینے سیکریٹ ٹیئر which drain into excretory لیکریمل duct that empty it into the surface of conjunctiva of the upper lid after passing the anterior surface of the eyeball it enter into the opening called لیکریمل punctuum to lacrimal canard to lacrimal sec and to nasal lacrimal duct تو یہ جو paragraph ہیں اس میں جو اس کا میکنیزم بتایا ہوا ہے سہیئے کہ یہ پہلے drain ہوں گے کس میں لیکریمل duct میں اس کے بعد پہ یہاں پہ آ جائیں گے لیکریمل punctuum میں پھر اس میں پھر اس میں تو یہ sequence آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کا structure یہاں پہ دکھایا ہوا ہے دیکھو یہاں پہ آپ دیکھ لیں دیکھو یہ لیکریمل gland ہمارے پاس یہاں پہ پایا جاتا ہے اس کے بعد یہ لیکریمل duct ہمارے پاس ہے یہ پانکٹوم ہے یا پانکٹوم جیسے جیسے بھی آپ اسے کہتے ہیں یہ لیکریمل ہمارے پاس کیننکس ہے اور یہ لیکریمل سیکس ہوتا ہے سیک ہوتا ہے سیک یہاں سے آپ کے یہاں پہ بھی وہ ریلیز ہوتے ہیں ٹیئر اور نیزو لیکریمل میں بھی آپ کے پاس ٹیئر آتے ہیں جو اکثر لوگوں کو فلو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس سائٹ پہ اس کے آنگ سے آنگ سے آتے ہیں اسی سائٹ پہ اس کا نیزل بھی فلو کرتا ہے تو یہ لیکریمل gland کا یہ کام ہے the infection of لیکریمل gland is called decro cystitis decro کہتے ہیں decrio یا decro کہتے ہیں لیکریمل sex which result in blockage of نیزو لیکریمل ڈگ اور اسے پھر آپ نیزو لیکریمل ڈگ جو بلاک ہوتا ہے اور اکثر چھوٹے بچوں میں یہ infection ہوتا ہے تو یہ آپ جو کیلئے یاد رکھ لیں کیونکہ لفظ آیا ہوگا کہ ہمارے پاس infection of لیکریمل sex is called decros decros status سہی ہے تو یہ mcq انشاءاللہ آئے گا یہ آپ یاد رکھ لیں apart from some mucos the tear contain lysozyme as a bacteriocidal اور یہ لیٹیئر میں آپ کے پاس جو ہے lysozyme ہوتے ہیں اور یہ بیکٹی رو سائیڈل ہیں تو یہ تمام چیزیں جو اس سلائیڈ میں ہم نے پڑھ لیے یہ تمام چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پیکچر کے فارم میں دکھائی گئی ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس extrinsic eye muscles دیکھو eye ہمارے پاس moment کرتا ہے ادھر ادھر ہم دیکھتے اوپر نیچے دیکھتے تو یہ ویسے نہیں دیکھتے یہ under different eye کو اس طرح moment دیکھتے یہ پہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس superior rectus ہے اگر آپ دیکھتے تو آپ کے پاس superior rectus muscle کام کرتا اگر آپ نیچے دیکھتے تو یہ inferior rectus کام کرتا اگر آپ سائٹ پہ دیکھتے تو یہ اگر nose کی طرف اگر آپ internal کی طرف دیکھتے نوز کی طرف اگر آپ دیکھتے تو وہ middle rectus اگر باہر کی طرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس lateral rectus اور eye کو goal moment دینے کے لئے اوپر والا ہوگا superior oblique muscle کا function نیچے والا ہوگا inferior oblique muscle تو یہ جو آپ کی eye force direction action میں moment کرتی ہیں تو یہ تمام ان muscles کی بدولت آپ کی eye moment کرتی ہیں تو یہ آپ کو muscle اگر کوئی trauma accident وغیرہ ہو جاتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی muscles وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر آپ کا eye وہ کام نہیں کرے گا means اگر اس میں کوئی problem آتی تو آپ اوپر کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا گے تو اگر examiner توڑا سا tough paper بنا لیتا ہے تو اس scenario آپ کے پاس بنا سکتا ہے scenario اس type کا ہوگا کہ ایک person accident اس کا ہوگیا وہ اوپر نہیں دیکھ سکتا eye moment اوپر نہیں ہے تو آپ پتہ ہونا چاہئے کہ اس کا superior oblique muscle اس میں problem آ گئی ہے اس کے بعد they control the moment of eye and hold the eye in orbit یہ تو میں نے آپ بتا دیا ہے mcqs یہ ہے کہ eye کے جتنی بھی muscle وہ under the control of 3 4 and 6 cranial nerves تو یہ mcqs کے لئے آپ یاد رکھ لیں یہ sequence آپ کو دیا ہوگئے کہ یہ 3 نرج ہمارے پاس یہ eye moment control کرتے ہیں کیونکہ یہ eye moment muscles اس کو control کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس eye ball اس کا diameter ہے 2.5 centimeter یا 1 inch diameter تو یہ آپ mcqs کے لئے اس diameter کو یاد کر لیں اس کے ساتھ eye ball میں 3 main layer ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے ٹیونکہ فائبروس جو فائبروس layer ہے جس sclera بھی کہتے ہے سیکنڈ ٹیونکہ ویسکولوس جو واسکول ٹیونک ہے جس میں blood سپلائی ہوتی جس میں نیوٹرن سپلائی ہوتی جہاں سے exchange of ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ویسکول یا واسکول ٹیونک کون سا ہے آپ کو پتہ ہوتی چاہیے سلایڈ انتہائی ایمپورٹن ہے اب ہم پڑھتے ہیں ٹیونکہ فائبروس پھر اس کی ہم انارٹوی انفیزیالجی پڑھیں گے ٹیونکہ فائبروس جو کہ ہمارے پاس outer layer ہے eye it is a tough outer most eye ball layer divided into two region sclera and cornea تو یہ ہمارے پاس external layer جو کہ sclera اور cornea پھر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اب پکچر میں آپ دکھا دوں گا sclera layer جو اس کا ہے sclera layer جو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس white of the eye جو آپ کے eye sclera کہلاتا ہے اور یہ آپ کے eye کو cover کرتا ہے it is composed of collision and elastic fiber اور optic nerve exit from the sclera at the end of eye جو back eyeball کا back ہے وہاں سے اس سے جو nerve آئی ہے وہ اس سے out ہوتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس cornea جو earlier ہے it is the anterior transparent region of modified sclera that admit light into the eye اور جو ہمارے پاس cornea ہے یہ transparent portion ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس light کو admit کرتا ہے eye کی طرف اور اس کے junction sclera اور cornea کے junction پر ایک opening ہوتی ہے اس کہتے scleral venus sinus canal off shilam یا sclim تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں اور fluid aqueous humer drain into this sinus aqueous humer ہمارے پاس ایک fluid ہے جس میں plasma relate ہوتا ہے blood plasma same ہوتا ہے لیکن اس میں plasma protein کم ہوتے ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ آپ کے آئی کو نریش کرتا ہے یہ آپ کے آئی سے ویسٹ کو لے جاتا ہے ویسٹ پرارکٹ کو اور یہ آپ کے آئی کو pressure اور اپنے position میں normal رکھتا ہے یہاں آپ کو ابھی نظر آئے گا یہ sclera ہے یہ پورشن sclera کہلاتا ہے دیکھو یہ جو ہمارے کنال تھا جہاں آپ پاس ایک ویسٹ ہیومر انٹر ہوتا ہے اور یہ آپ ٹیک نرز بیک آئی آئی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس structure تھا یہ sclera اور کارنیا تھا اب ہمارے پاس جو میڈل لیئر ہے وہ ہمارے پاس ٹیونی کا ویسٹ ٹیونی کا ویسٹ آلس ساملے کسیلری بارڈی آئرس کورائیٹ کورائیٹ اس تین دارکر واسکولر لیئر بہائنڈ ریٹنا یہ تین دارکر واسکولر لیئر جو ریٹنا کی بہائنڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے اس میں آپ کے پاس میلانوسائٹ ہوتے جو میلانین پروڈیوز کرتے ہیں اور یہی میلانین کہہ کرتا ہوتے جو آبینو پروڈیوز ہوتے اس میں یہ میلانین نہیں ہوتا اور جب میلانین نہیں ہوتا تو پھر وہ مجبورا سنگلاسز کرتے کیونکہ اس طرح روشنی میں وہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ ہمارے پاس کورائیٹ کون سا ہے جو آپ کو رین نظر آ رہا ہے جس میں ہمارے پاس رنگ 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 سیلیری بارڈی سیلی سیلی فارم میں ہوتے سرکل فارم میں ہوتے اور یہ لنگ کو اپنی پوزیشن میں رکھتے ہیں اور آئرس کو بھی لیٹتے ہیں لیکن آپ کے آئی لیڈ آپ کی آئی بال ہے وہ پوزیشن میں ہوتے تو وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں وہ سیلیری باری کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نیرین ویجن کی لیے ہمارے لینز کا شیپ کچھ الگ ہوتا ہے اور افار ڈیجن کے لئے کچھ الگ ہوتا ہے تو اس شیپ کو مینٹین رکھنا اس کو چینج کرنا یہ سیلیری مسلز کا کام ہے اور یہ ہمارے پاس شیپ کس طرح چینج ہوتے ہیں یہ آگے آنے والی سلیڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا اور یہی جو ہمارے پاس سیلیری مسلز ہیں وہ انڈر دی کنٹرول آپ ہمارے پاس کرینی نورتری اور پیرس ایمپیتیٹک نر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو سیلیری پروسس ہے تو سیلیری پروسس آر دی ایکسٹینشن آف سیلیری باڈیز ایپیتیلیل سیل to gether with blood capillaries in the سیلیری پروسس سیکریٹ ایکویس ہیومن جو ہمارے پاس سیلیری اپیتیلیل سیل ہیں اور اسی کے ساتھ جو سیلیری باڈیز ہیں سیلیری پروسس یہ ایکویس ہیومن سیکریٹ کرتا ہے اور یہ ایکویس ہیومن ہمارے پاس کیا کرتا ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ایکسٹینڈن فرام دی سیلیری پروسس آر سسپنسری لگمینٹ اٹیشٹ ٹو دی لینس اور جو سیلیری پروسس ہے اس سے فردر ایکسٹینشن ہوئی ہوتی ہیں جسے سسپنسری لگمینٹ کہتے ہیں جو آپ کے پاس آپ کے لینس کو جو ہیں اس کو اپنی پوزیشن میں جو ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہیں شارٹ سائٹڈنیس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں لانگ سائٹڈنیس وغیرہ شارٹ سائٹ نیر ویجن یا فار ویجن اس میں جو لینس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو وہ یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آئیرس آئیرس ریمبو دی کلر پورشن آف آئی بال لوکیٹڈ بیٹوین دیکارنیا اینڈ لینس اٹیشٹ ٹو اٹس آوٹر مارجن ٹو دی سیلیری پروسس تو آئیرس ہمارے پاس جسے ریمبو بھی کہتے ہیں جو اکثر لوگ بلو آئیز ہوتے ہیں براؤن آئیز ہوتے ہیں بلیک آئیز ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آئیرس اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کورنیا اور لینس کے درمیان میں ہوتا ہے صحیح اور سیلیری پروسس نے اس کو اپنے پوزیشن میں مینٹین کیا ہوتا ہے اس کو اپنے پوزیشن میں فکس کیا ہوتا ہے it contain melanocytes and circular and radial smooth muscle fiber اس میں جو اس کی پوزیشن مینٹین ہوئی ہوتی ہیں وہ circular اور radial smooth muscle fiber کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس میں melanocytes بھی ہوتے ہیں تو یہ melanocytes کیوں ہوتے ہیں the amount of melanin in the iris determine the eye color یہ جو melanocytes ہیں یہ melanin produce کرتے ہیں اور یہی melanin آپ کے eye color کو mention کرتے ہیں کہ اگر ایک پرسن میں melanin زیادہ ہے تو اس کا eye color dark ہوگا لیکن جو blue eyes والے لوگ ہوتے ہیں اس میں melanin بالکل ہوتا نہیں ہے تو ان کا eye color اس لئے blue ہوتا ہے اس کے بعد ریٹنا جو کہ تیونی کا انٹرنہ ہے ریٹنا the third and inner layer of the eye ball is ریٹنا which line the posterior three quarter of the eye ball جو ریٹنا ہے وہ ہمارے پاس انٹرنل لیئر ہے آئی بال کا اور اس نے آپ کے پاس three quarter three but four means four میں سے three حصے جو ہے وہ ریٹنا نے cover کیے ہوئے ہوتے ہیں it is the beginning of visual pathway اور یہی سے آپ کا vision visual pathway سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنے بھی structure وہ آپ بھی باس کہہ کرتے ہیں وہ vision میں آپ کو help out کرتے ہیں the surface of the retina is the only place in the body where blood vessel and optic nerve can be directly seen through people with a help of of aptalmic scope تو aptalmic scope وہ device جس کے ذریعے ہم آئی میں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ mcqs کے لئے آپ دیکھ لیں کہ retina آپ کی آئی کا وہ وائد حصہ ہے جس میں آپ through aptalmic scope blood vessels بھی دیکھ سکتے ہیں اور optic nerves بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آئی میں ہمارے پاس کیا پرابلم چل رہا ہے the retina consists of pigmented layer and a neural layer اس میں ایک pigmented layer ہوتا ہے جسے colored layer بھی کہتے ہیں اور ایک neural layer بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس nerves وغیرہ ہوتے ہیں تو pigmented layer is sheet of melanin containing epithelial cell located between the and neural part of the retina اس میں جو pigmented layer ہے وہ اس کا melanin layer ہے جس میں ہمارے پاس melanin ہوتے ہیں جو آپ کے آئی کلر کو show کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ retina lower yellow portion یہ ہمارے پاس retina اس کو میں magnify کر لوں یہ ہمارے پاس yellow portion جو ہمارے retina کہلاتا ہے یہ different اس کے structure ہے کہ ہمارے پاس کرائیر کونس vitres یوم بر اندر ہوتا ہیں pupil کارنی وغیرہ یہ چیز یہاں پہ نظر آئی ہوئی ہے the optical component of optical component کونس the optical component of eye a transparent element that admit light rays reflect them and focus image on the retina تو optical component وہ ہوں گے جو eye light کو allow کریں اور اس کی پہ reflection کریں دیکھو آپ کے eye میں light کی reflection نہیں ہوتی reflection ہوتی ہے lens کے through صحیح they include cornea aqueous humor lens and vitres body اور اس میں ہمارے پاس cornea آتا ہے اس میں aqueous humor lens and vitres body آتے تو aqueous humor ہم میں جیسے آپ لوگ کو بتا دیا کہ aqueous humors ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس cirrus fluid ہے that is secreded by ciliary bodies into the posterior chamber a spread between lens and iris lens اور iris کے درمین اس blood vessel car scleral venous sinus scleral venous sinus جو ہمارے پاس ہے یا canale absclaim یہ کیا کرتا ہے یہ observe کرتا ہے کس کو یہ آپ کے پاس aqueous humor ہے اس کو observe کرتا ہے اس کے بعد the lens is suspended behind the pupil by a ring of fiber called suspensory ligament already hem explain کر چکے کہ lens ہمارے پاس pupil کے back side پہ لائے کرے گا اور suspensory ligament وہ اس کو اپنے position میں fix کریں گے اس کی diameter 3 mm 9 mm ہوگی اور یہ 3.6 mm at the middle تک ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس convex lens ہمارے eye میں naturally پائے جاتا ہے the wetter body glassy or wetter humor is transparent jelly letter fill the large space between the lens behind lens اور آپ کے lens اور retina کے درمیان انٹیز زیادہ space ہوتا ہیں وہ cover کرتا ہے body یا wetter humor جو ہمارے پاس fluid ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں neural component the neural component are the retina and optic nerve جو neural component جس کے زریہ آپ دیکھتے ہیں جس زریہ messages وغیرہ پاس ہوتے وہ retina ہے ہمارے پاس اور optic nerve ہے retina is thin transparent membrane attached only two point the optic nerve leave the rear of the eye and a aura serrata junction between retina and ciliary body تو یہ جو آپ کے پاس portion ہے کہ آپ کا optic disc ہو گا retina thin نیچے یہ ہمارے پاس aura set جو کہ ہمارے پاس retina auxiliary body کا junction ہے یہ ان کے درمیان میں ہمارے پاس retina لائی کرتا ہے دیکھو جو آپ کا retina ہوتا ہے وہ retrous humor یا retrous body fluid کی وجہ سے eye bar کی طرف ہوا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھ بار یہ اس سے تھوڑا بہت detach ہو جاتا ہے جس سے آپ blurred vision لگتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ آپ میں attach نہ ہو جائے پھر آپ permanent blind بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو vitrous humor یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ oxygen nutrient of cell that the macula luta about 3 millimeter in diameter اور آپ کے lens کے posterior portion وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایک group of cell ہوتا جسے macula luta کہتے ہیں ان macula luta میں کیا ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک small depression ہوتی جسے fovea central کہتے ہیں which contain only جس میں ہمارے پاس صرف cones ہوتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کون کسی کہتے ہیں تو rod and cone جو ہیں آپ آگے آنے والے سلائیڈ میں پڑھیں گے صحیح لیکن آپ یہ ہونا چاہیے دن کے وقت ہم ہمارے آئیو میں کون user ہوتا ہیں the fovea central is the area of highest visual equity 3 mm medial to the macula luta is optic disc nerve fiber from the region of retina coverage on this point and exit the eye to form the optic nerve کہ آپ کے پاس 3 mm macula luta کے بعد آپ کے پاس ایک optic disc ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ners attach ہوتے اور جہاں سے آپ کے پاس ners جو ہے وہ باہر so it produced a blind spot in the visual feed of each eye لیکن آپ کے پاس optic disc ہوتے یہ image تو بناتے ہیں لیکن blind image ہوتے ہیں کیونکہ اس میں specification نہیں ہوتی کہ سب نے کیا دیکھ رہے ہیں لہٰذا یہ vision میں help out تو کراتے ہیں لیکن یہ vision کو show نہیں کراتے یہ ہمارے پاس fundus ہے تو یہ ہمارے پاس آئی کا پورشن ہے اس کا second portion وہ ہمارے پاس اس channel پہ ایک دوسری ویڈیو فارم میں موجود ہے تو وہاں سے جا کر آپ آئی کا second portion پڑھ سکتے اوکی تینک